اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج فروری مارچ 1982 کی بارہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفتح سے ہی سمجھئے کہ ہو رہا ہے اٹھتالیسویں صورت ہے سابقا جمعہ کو درس کے وقت بارش کی وجہ سے احباب برکم تعداد میں تشریف لائے تھے اور یہ سورہ جلیلہ جو ہے اس میں جو واقعہ مذکور ہے وہ سمجھ میں نہیں آسکتا تاوق سے کہ اس کا پس منظر سامنے نہ ہو تو سابقا درس میں وہ پورا درس اسی پس منظر کے لیے وقت ہو گیا تھا تو اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ وہ آباب جنہوں نے وہ درس سنا تھا ان کو تو کچھ دقت نہیں ہوگی اس کے سمجھ میں جو بات آگے آگتی ہے لیکن جن کے سامنے وہ نہیں ہے انہیں اس میں دقت پیش آئے گی تو میں سارے کا سارا تو دھورا نہیں سکتا وہ تو پورا درس تھا اس کے اوپر مشتمل مختصر الفاظ میں دھورانا ضروری بھی ہے جیسا میں نے عرص کیا ہے اس کے بغیر بات آگے سمجھ میں آ نہیں سکے گی حضور حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ٹھیک ہے وہاں جا کے مملکت کی تشکیل بھی ہوئی خطبہات بھی ہوئی لیکن جو نظام خداوندی ہے جس کے لیے اس عددین کو تمام نو انسانی کے لیے ذابطہ زندگی اور نظام حیات بننا تھا اس کا معنوی مرکز قرآن کریم تھا مملکت کا مرکز کی احسیت سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سر براہتے لیکن اس کا معسوس مرکز جو تھا اللہ تعالیٰ نے مکہ یا قابے کو ہی قرار دیا تھا ویسے بھی عربوں کو قابے کے ساتھ خاص نسبت تھی دل بستگی تھی اسلام سے پہلے جہلیت کے زمانے میں بھی اس مرکزیت کے اعتبار سے قریش کی بہت بڑی عزت تھی یہاں حج ہوتا تھا عمرہ بھی ہوتا تھا لیکن اس کی کچھ نویت اور شکل مختلف تھی اسلام میں آکے وہ چیز تو قائم رہی لیکن مقصد اور منتحہ اس کا صرف بدل دیا گیا تھا کہنا یہ تھا کہ قابے کی مرکزیت جو تھی وہ قائم تھی اور نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام خداوندی متشکل فرمایا اس میں بھی مرکزیت قابے ہی کو حاصل ہونی تھی لیکن یہ عجیب چیز تھی قرآن میں یہ ہے کہ مدینے میں بیٹھے ہوئے قد نرات قلب و وجہ کا قسم آ کہ اے رسول ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح تُو بار بار اپنے نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے للچائی ہوئی نظروں سے یہ آرزو تمہارے دل میں مچل رہی تھی کہ بارِ الٰہ اس نظام کا مرکز تو قابے کو بننا ہے اور قابہ جو ہے وہ مخالفین کے قبضے میں ہے مشرقین کے قبضے میں ہے تو یہ بات تو جشتی نہیں ہے اسے تو انہی کی تولیت میں ہونا چاہیے کہ جو اس نظام کو قائم کر رہے ہیں تو وہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان سے کہ یہ بات ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کیا آرزو تمہارے دل میں مچل رہی ہے بڑے سحسین الفاظ ہیں تو اس کی تولیت تمہارے قبضے میں آئے گی تو یہ تو نظام تکمیل تک پہنچے گا اس وقت جبکہ وہ مرکز تمہاری تولیت میں ہو لفظ تولیت قرآن نے استعمال کیا بات ہے قرآن کے الفاظ کی بھی تحویل یا قبضہ نہیں کہا اس کے لئے بھی تولیت کہی ہے سن چھے ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کے بنا پہ جس میں یہ دکھایا گیا کہ آپ مکہ میں حج کر رہے ہیں تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ سارا عرب اور عرب کے قبائل جتنے بھی ہیں وہ جاتے ہیں مکہ میں جاتے ہیں حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں تو یہ حیثیت جو ہماری یہاں ہے دوسر حیثیت سے نہ سہی ہم عربوں کی حیثیت سے تو ہم وہاں جا سکتے ہیں تو آپ نے کہا کہ عمرہ کے لئے ہم چلتے ہیں جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو صحابہ اکرام بھی آپ کی رفاقت میں ہم رکاوی میں حج کے لئے بڑی سعادت تھی یہ تو قریباً چودہ سو کے قریب صحابہ ساتھ تھے آپ کے اور آپ تشریف لائے مکہ سے باہر ایک منزل پہ حدیبی ہے جس کا نام تھا وہاں آپ نے دیرہ ڈالا اور مکہ والوں کو یہ اطلاع بھیجی کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے کسی قسم کا اور ارادہ نہیں ہے ہم صرف عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں اور ہم کسی طرح امن سے جائیں گے مکہ میں امن سے واپس نکل آئیں گے ہم کسی قسم کی پرخواہش نہیں ہوگی مکہ والوں نے بجائے اس کے کہ اس کے لئے وہ کہیں کہ ہمیں اس کی کوئی قسم کسی قسم کا اطراز نہیں ہے انہوں نے ایک دستہ سوج کا بھیج دیا دیکھنے کے لئے تو وہ آپ نے بڑی جلدی اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اس دستہ کو قابو کر لیا اور چونکہ ویسے بھی حریم کعبہ کے اردگردی صحیح وہاں تو جنگ ہوتی نہیں اور یہ جو مہینہ تھا ذیقات کا اس میں تو عربوں کے ہاں پرانے معاشر تھی نظام کے تابعہ بھی یہ ان چار مہینوں میں سے تھا جس کو عشر الحرام کہتے ہیں جن میں وہ خود جنگ بند کیا کرتے تھے تو اس اعتبار سے بھی یہ جنگ ہو نہیں سکتی تھی تو آپ نے ان کو آپ نے قابو میں تو کر لیا گریفتار کر لیا لیکن جنگ نہیں کی کہا کہ یہ ان مہینوں میں جنگ بند ہے ان کو چھوڑ دیا اور کہا واپس چلے جاؤ اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کے مکہ والوں کے متعلق بات کرو ان سے اور دیکھو کہ ان کی ارادے کیا ہیں وہ گئے تو یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قید کر لیا ہے تو نظر آ گیا کہ ان کی نیت نیک نہیں ہے قریش کی تو ایسے وقت میں اب آپ آئے تھے صرف عمرہ کی غرض سے جنگ کرنے کے لیے تو آئے نہیں تھے اگرچہ چودہ پندرہ سو کی صحابہ کی جمعیت ساتھ تھی لیکن یہ کوئی لشکر نہیں تھا تو آپ نے دیکھا کہ ہم ایسے مقام پہ آ گئے ہیں کہ وہ قریش جس وقت جی چاہے ایک لشکر عظیم لے کر ہم پہ چڑھائی کر لیں گے اور ہمارے لیے تو بھاگنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوگی گنجاش نہیں ہوگی تو آپ نے وہاں ایک درخت کے نیچے صحابہ سے تجدید کی بیعت کی بیعت تو ہر مومن میں نے ارز کیا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے تو جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو وہ یہ رسمی کلمہ پڑھ کے نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے خدا اور بندے کے درمیان جسے ان اللہ ہشترہ من المومنین انفوسہم وانوالہم بیننا لہم الجنہ کہ وہ مومن اپنا مال اور جان خدا کے ہاتھ بیچ دیتا ہے اور خدا اس کے عبض اس سے جنت کا وعدہ دے دیتا ہے یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو باہی کہتے ہیں بیچنے والے کو باہیت کہتے ہیں یہ بیچ دینا تو اس آیاء جلیلہ میں یہ جو باہیت کی چیز ہے اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بیچ دیتا ہے مومن اپنا جان و مال خدا کیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جو تم نے اقرار کیا تھا بینامہ لکھا تھا جسے کہتے ہیں خدا کے ساتھ معاہدہ کیا تھا آج اس معاہدے کی کہ اظہار کا عملی وقت آگیا ہے کہ یہاں جانیں دینی پڑیں گی تو جان دینے کے معاہدے کی تجدید کے لیے آپ نے وہاں بیعت کی تجدید کی لیکن اتنے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ غلط تھا حضرت عثمان باعفاظت واپس تشریف لے آئے اور ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے ایک شخص اور آگیا ہے فریش والوں کے ساتھ تو وہاں معاہدہ کیا آپ نے اور معاہدے میں یہ بات تھی کہ اس سال میں نے ارز کیا تھا کہ روایتوں میں خود بخاری میں یہ متضاد روایتیں ہیں لیکن بارحال یہ تھی کہ یہ واپس چلے جائیں گے آپ اگلے سال آ کی اس طرح سے عمرہ کر سکیں گے اور اس میں یہ تھا کہ جتنے لوگ یہاں کے مکہ کے قریش مشرقین وغیرہ مدینے جائیں گے ان کو بحفاظت واپس کر دیا جائے گا اگر واپس آنا چاہیں وہاں رہنا چاہیں تو وہ امن سے رہیں گے لیکن اگر مدینہ کے کوئی مسلمان مکہ آئیں گے تو ہم مجبور نہیں ہیں ان کو واپس کرنے کے لئے ہم ان کو روک سکتے ہیں ہم ان کو روک لیں گے یعنی یہ وہ صلح نامہ کی شرطیں تھیں تو ان شرائط کو بلک اور چیزیں بھی تھیں جس میں ہر شرط ان کی مانتے چلے گئے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح سے اس سال واپس تشریف لے آئے بغیر عمرہ کیے ہوئے وہیں بعض صحابہ کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو بہت دبکر صلح کرنے کی بات ہو گئی یہاں صلح کرنی تھی تو برابر کی سطح پر صلح کرنی چاہیے تھی لیکن وہیں اللہ تعالیٰ نے اس صلح کے متعلق جو بات کہی وہ یہ کہا میں نے ارز کیا تھا کہ یہ فتح مبین قرآن نے کرا دیا ہے صلح حدیبیہ کو جس کی شرائط آج بھی اگر ہم دیکھیں اس پس منظر میں بھی تو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ دبکر صلح کی گئی ہو جیسے اور اسے فتح مبین کہا ہے اور عربی دبان میں فتح کانکویس جب وکٹری کوئی نہیں کہتے بلکہ کشاد کی راہیں کھول دینے کو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کرنے کے لیے جو راستے میں رکاوٹیں تھیں اس صلح نے وہ رکاوٹیں دور کر دی ہیں تمہارے راستے کھل گئے ہیں آئندہ کی فتوحات کے لیے وہ اتنی بڑی چیز اس قرار دے دیا اور بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا یہ بڑے بڑے مستشرقین یعنی غیر مسلم عیسائی موررخین بھی یورپ کے جو ہیں کوئی اس تاریخ پہ جا پہنچتے ہیں تو وہ وہاں کہتے ہیں کہ صاحب وہ حضور کو نبی تو نہیں مانتے رسول نہیں مانتے ایک عظیم انسانی صحیح وہ کہتے ہیں کہ اس صلح سے نظر آتا ہے کہ حضور کا سیاسی تدبر کتنا اونچا تھا اور کتنی دور نگہی تھی کہ واقعی وہ صلح جو بظاہر اس کی شرائط بتاتی ہیں کہ دب کر صلح کی آپ کے بعض ساتھیوں نے بھی یہی محسوس کیا کہ دب کر صلح کی اور آپ نے اس کے باوجود ان کی کوئی نہ مانی اور جو قریش کہتے چلے گئے مانتے چلے گئے آپ انہوں نے کہا ہے بڑی دور نگہی تھی اس ایک صلح نے آئندہ کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے حضور کے لیے اور ہوا بھی یہی اس کے بعد یہ سان چھے کا واقعہ ہے اس کے بعد سب سے بڑی جنگ تو خیبر کی ہوئی یہودیوں کا قصہ پاکی ہے بہت بڑی فتوح فتح تھی چھوٹے چھوٹے اور فتوحات بھی ہوئی دو سال میں اتنی ترقی کی اسلام نے اور مسلمان ہونے میں کہ جب آپ سان چھے جری میں یہاں گئے ہیں سہدہیویہ کے وقت میں تو حضور کی ہم رکاب چودہ پندرہ سو سے زیادہ صحابی نہیں تھے دو ہی سال بعد جب سن آٹھ ہجری میں مکہ کی طرف آئے ہیں جب جنگ کی نیت سے اب وہ آ رہے ہیں اس وقت دا سہزار کے قریب آپ کے ساتھ تھے اور اس کے بعد جب حج کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں آپ تو ایک لاکھ کا مجمع تھا عرفات کے میدان میں اِنَّ فَتَحْنَا لَقَ فَتْحْمُمُبِينَ اس ایک سلحہ نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا تھا یہ تھا وہ پسے منظر جو میں نے ارز کیا ہے کہ پچھلے درس میں میں نے اس کو موضوع سخن بنایا یہ کچھ کہنے کے بعد اب آپ سن لیجئے آیت یہاں شروع ہوتی ہے یہ سورہ جلیلہ سورہ فتح جن کو کہتی ہے اِنَّ فَتَحْنَا لَقَ فَتْحْمُمُبِينَ آگے ہے اس کے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِكَ وَمَا تَأْخْرَ اب آپ کوئی قرآن مجید اٹھا کے دیکھئے ترجمے والا وہاں آپ کو ترجمہ اس کا ملے گا کہ یہ اس لیے کیا تاکہ اللہ تیرے وہ گناہ بھی معاف کر دے جو پہلے ہو چکے ہیں اور وہ بھی معاف کر دے جو بعد میں ہونے والے ہیں کوئی ترجمہ اٹھائیے اور سوچئے پھر پہلی بات تو آپ یہ سوچئے کہ پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے اِنَّ فَتَحْنَا لَقَ فَتْحْمُمُبِينَ بہت بہتی فتح ہے کشاد کی راہیں فتوحات کی راہیں کامیابیوں کی راہیں کامرانیوں کی راہیں کشاد ہو گئی ہیں رکاوتیں دور ہو گئی ہیں یہ کہہ کے لیے فتح نصیب ہوئی ہے اتنی بڑی عظیم چیز تاکہ خدا تیرے گناہ معاف کر دے جو تُو پہلے کر چکا ہے جو تُو نے بات کرنے ہے دونوں میں کوئی ربط نظر آتا ہے آپ پھر حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تصور کہ اتنے گناہ پہلے کیے ہوئے تھے پھر بعد میں بھی کرنے تھے ماذا اللہ اور پھر ان گناہوں کے متعلق یعنی ایک اعلان خدا کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہم نے وہ بھی معاف کر دیئے آنے والے بھی ہم نے معاف کر دیئے یا اللہ ہو رہا ہے آ رہا ہے یہ ہر ترجمے میں ہر تفسیر میں کیا عرض کیا جائے عزیزہ نے اس سے پہلے بھی یہ زمب کا لفظ آ چکا ہے ہمارے سامنے اور ہر مقام پہ میں نے اس کی وضاحت کی تھی عربی زبان میں یہ الفاظ جو ہیں متعدد معانی ہوتے ہیں ان کے دیکھنا چاہیے کہ عرب کس کس معنوں میں کس کس مقوم میں استعمال کرتے تھے لفظوں کو بنیادی طور پر تو زمبو کہتے ہیں یہ معیشیوں کے پیچھے جو دم ان کی ہوتی ہے وہ ساتھ چپکی رہتی ہے استعمال کے لیے جس سے آپ مجازی معنی کہتے ہیں عرب استعمال کرتے تھے اس لفظ کو کوئی چیز جو دوسرے کے ساتھ چپکا دی جائے اس طرح کے وہ جہاں جائے اس کے ساتھ چپکی ہوئی چلی جائے ویسے آپ دیکھیں اس قوم کے متعلق کے یہ کس طرح سے جو لیٹرل میننگ سے جو مجازی معنی لیتے تھے ان میں بھی کیا خصوصیت ہوتی تھی یعنی یہ جو چیز ہے کہ جہاں کوئی چیز جائے اس کے ساتھ وہ چپکی رہے وہ دم جو ہے وہ ایک چیز ہے ایسی کہ جہاں وہ معیشی ہے وہ جانور جائے گا یہ ساتھ اس کے چپکی رہے گی تو ساتھ چپکی رہنے کے معنوں میں یہ استعمال کرتے تھے کسی کے خلاف بوتان تراشی تحمد تراشی الزامات کسی کے خلاف آیت کر دینا جو پروپ گھنڈے کے زور پہ ایسا کرے کہ جہاں وہ جائے وہ اس کے خلاف الزام اس کے خلاف تحمد وہ بوتان ساتھ چپکا رہے اس کے یہ کیا تھے بوتان یہ کیا تھے الزامات جو یہ تراشتے تھے حضور کے ساتھ اور یہ ساری زندگی کامل 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 اس وقت تک جہاں یہ آئی ہے آیت میں بھی عرض کروں گا اس وقت تک یہ چیز ان کے ہاں مسلسل طور پر پروپ گھنڈے کے طور پر یہ چپکائی جاتی تھی حضور کے خلاف خود لفظ الزام کے معنے بھی کسی چیز کا چپکا دینا ہو کیا چیزیں چپکائی ہوئی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا تھا ایک یتیم جس کے ساتھ کوئی جماعت بھی نہیں ہے غریب بھی ہے امارت بھی نہیں ہے حکومت بھی نہیں ہے جب دعویٰ کیا ہے آپ نے پہلا اعلان جو کیا تھا تو کہا تھا قرائش سے یہ کہ آؤ میری بات سنو اس سے پہلے عربوں کے ہاں منظم حکومت کا تصوری نہیں تھا حکومت تھی نہیں ان کے ہاں مملکت تھی نہیں ان کے ہاں قبائلی زندگی تھی پنچائتی زندگی تھی ساری ان کے دائیں بائیں بڑی بڑی مملکتیں اور حکومتیں تھی ایران میں بھی تھی رومہ میں بھی تھی عربوں کے ہاں تصوری نہیں تھا کہا کہ آؤ تمہیں میں بتاؤ میری دعوت کیا ہے میری دعوت یہ ہے کہ میں ایک عظیم مملکت قائم کروں گا ایسی مملکت کے جس کے سامنے ایران اور رومہ کی مملکتیں بھی کچھ حیثیت نہیں رکھیں گی مجھے اس مملکت کے مہم عمور کو سر انجام دینے کے لیے وزیروں کی ضرورت ہے ساتھیوں کی ضرورت ہے بوجھ بٹانے والوں کی ضرورت ہے میں پوچھتا ہوں تم سے تمہارے نوجوانوں سے کان ہے جو میار ساتھ دے اس کے اندر وہ ہنس کے چلگ دیئے کہ ذرہ نہ چیز اور تحمیر بیابانے دگر اندازہ لگائیے یعنی یہ ہے وہ چیزیں جو میں ابھی عظ کر رہا ہوں زمجین کو کہا جائے تھا کہ حیثیت کیا ہے آپ کی اور دعویٰ کیا لے کے بیٹھے ہیں مملکت قائم ہوگی ایسی ایسی کہ جس میں ہیران اور رومہ کی مملکتیں بھی ان کے سامنے سر نگو ہو جائیں گی مزاگ کرتے تھے تماثر اڑاتے تھے دوسرے تیسرے سال پھر آپ نے اس کو دورایا تھا حالت یہ تھی کہ جو شخص آپ کے ساتھ اسلام لا کے آپ کے ساتھ ہوتا تھا اتنی عذیتیں اتنی تکلیفیں باہم پہنچاتے تھے زندگی عجیران تھے خود حضور اور آپ کے ساتھ آپ کے جو اہلِ غاندان وغیرہ تھے تین سال تک تو محصور رکھا تھا ایک وادی کے اندر انہوں نے ان کو دانہ پانی تک وہاں پہنچنے دیتے تھے دعویٰ اس زمانے میں بھی آپ کا یہ تھا وہ قبیلہ عامر کا بوڑا سردار جو آپ کے پاس آیا تھا کہا تھا کہ میں نے آپ کی دعوت تو سنی ہے سوال یہ ہے کہ اس دعوت کو اگر میں قبول کر دوں گا تو آپ کیا دیں گے اس کے معاملے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ جنت کے باغات اور یہ کہنے لے کہ یہ آخرت کی بات ہے یہ عرب تھے وہ یہ دیکھئے وہ کیا ذہنیت کہنے لے کہ یہ آخرت کی بات ہے جس کے متعلق نہ آپ کچھ دکھا سکتے ہیں مجھے نہ مجھے یقین یہاں آ سکتا میں پوچھتا یہ ہوں یہاں کیا ملے گا آپ نے فرمایا تھا کہ شہروں کی فتوحات اور عظیم مملکت دعویٰ نبوت کی ابتدائی چند سالوں میں یہ تیسے یہاں پیش کر رہے تھے اور حیثیت یہ تھی کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے دوسرے وطن میں دوسرے شہر میں جا کے پناہ لے یعنی بیٹی چیز کو ہجرت کہتے ہیں آپ اور دعوی یہ تھے تو آپ دور فرمایے کہ ان حالات میں وہ قریش کیا کیا نہ کہتے ہوں گے کیونے قرآن میں یہ ہے کہ استہزاء اور تمسخر اور قسم قسم کے الزامات اور بہتانات اور یہ چیزیں یہ ساری چیزیں وہ چپکاتے تھے ایک ہی مقام کے اوپر دو لفظوں میں تو ایسی بات کہہ دی ہے کہ سب کوئی سمجھ میں آ جاتا ہے کیا کچھ وہ کہا کرتے تھے 52.29 52.29 فَذَكِّرْ فَمَا عَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِقَاهِنِمْ وَلَا مَجْنُونِنْ خدا مدافعیت کر رہا ہے کہ تُو یہ بات پہنچائے جائے ان تک دہرائے جائے اس تیز کو گھبراؤ نہیں اس سے خدا اس کی شہادت دیتا ہے کہ تُو تو اس کی نعمتوں سے نوازہ گیا ہے اس لیے تُو کاہن نہیں ہے وہ کہتے تھے کاہن ہے ان کے ہاں یہی جو مندروں کے اندر قسمتیں بتانے والے اور فعل لینے والے یہ جو ہوتے تھے مذہبی پیشہ والے یہ ایک کاہن کہلاتے تھے کچھ تو یہ کہتے تھے کہ یہ ان میں صحیح ہے جو بیٹھا ہوا قسمتیں بتایا کرتا ہے اور اسی بنا پہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب اتنی بڑی مملکت تمہارے حصے میں آ جائے گی خود رہنے کے لیے گھر نہیں مل رہا بھی یعنی بقاول ان کے کچھ کہتے تھے مجنون وہ کہتے تھے یہ تو پاغل ہو گیا ہے قرآن دور آ رہا ہے ان چیزوں کے کہ وہ کیا چیزیں تھی زمب تھے وہ کون سے تھے جو ان کے پیچھے لگاتے تھے پاغل ہو گیا ہے یہ تو آپ سوچ لیجئے کہ جس کو دیوانہ کہا جائے کتنا بڑا یہ الزام ہے پاغل ہے دیوانہ ہے کہ اب بات ہے اس دیوانگی کی بے سافتہ ذہن میں آگے ہو مصرہ کہ خلقے پسے دیوانہ ہو دیوانہ بکارے آہا پاغل کے پیچھے دنیا تالیاں مارتی پرتی ہے ملاک اڑاتی ہے لہنڈیں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دیوانہ اپنے ایک مقصد کے پیچھے چلا جا رہا ہے اس کو پرواہی نہیں ہوتی کہ مجھے کون کیا کہہ رہا ہے خلقے پسے دیوانہ ہو دیوانہ بکارے یہ تھی وہ دیوانگی خدا کہہ رہا ہے ولا مجنون یہ پاغل پن نہیں ہے بات نہیں سکتا وہ کہتے تھے یہ اس پہ کسی نے جادو کر دیا وہ ٹونہ کر دیا جسے کہتے ہیں بیکی بیکی باتیں کر رہا ہے اندازہ لگائیے کیا کیا رہا ہے ایران اور رومہ کی سلطنت جگایا اس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا میں آپ سمجھ دیں ہیں نا اس منظر کو سامنے رکھئے کہ کیا نقشہ تھا یہ حضور کا اور کیا کچھ وہ کہتے تھے بعض کہتے تھے کہ نہیں یار دیوانگی والی بات نہیں ہے تو پھر کیا ہے ام یکولونا شائرون شائری کر رہا ہے شائری کے معنیہ تخیلات کی دنیا کے اندر گم ہوا ہوا شائروں کو بھی تو دیکھئے نا وہ کہیں آپ نے آپ کو جنوالہ تک پہنچائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے آپ کو جنشاہ عظیم سمجھتے ہیں شائری ہے تخیلات کی دنیا کے اندر جو جی میں آئے کر بھل شائرون اور ان کے ہاں تو پھر شائر پوچھو نہیں اور وہ کیا کہ شائر کیا ہوتا تھا کہتے تھے شائرون اور اگلے ٹھکڑے نے بات واضح کر دی کہتے ہیں کہ اس کو سیریس لی مطلو جو کوئی یہ کہہ رہا ہے شائرون نتربسو بہی ریب المنون شائر ہے زمانے کی گردشیں ان تخیلات تو خود مٹا دے گی تم کے اوبری کر رہے ہو زمانے کی گردشیں شائروں کے تخیلات کبھی بھی محسوس شکل کے اندر کنکریٹ فارم کی اندر کبھی متشکل نہیں ہوتے زمانے کی گردشیں ہی ان کو مٹا دیتی ہیں عربوں کے ہاں بھی یہ چیز ہے نتربسو بہی ریب المنون تھوڑا سا انتظار کرو زمانے کی گردشیں خود ہی مٹا دیں گی اس کو ورینہ کرو جواب ملتا ہے کل خدا کی طرف سے تربسو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ تم انتظار کرو انی معاکم من المتربسین اور میں بھی انتظار کرتا ہوں اپنی طرف کرو انتظار میں بھی انتظار کرتا ہوں قلے ملو علا مقانتکم انی آمل تم اپنے پروگرام کے مطابق کرو جو کچھ کرنا ہے مجھے تو خوشی ہو جو تم نے کہا ہے کہ انتظار کرو میں تو چاہتا ہی یہ ہوں تم اپنی جگہ اپنے پروگرام پر عمل کرو اور پھر انتظار کرو اور مجھے اتنی اجازت دو کہ میں اپنے پروگرام کے مطابق کام کرتا جاؤں میں نہ دخیل ہوتا ہوں تمہارے پروگرام میں اور تمہارے اوپر یہ بھی شرط ہے کہ میرے پروگرام میں تم دخیل نہ ہو صوفہ تعلیم دیر کی بات نہیں ہے یہ قیامت میں جا کے میں نہیں کہتا کہ وہاں جا کے پتا چلے گا کہ کیا ہوا صوفہ تعلیم ابھی انقریب پتا چل جائے گا کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے میں دخل نہیں دیتا تمہارے معاملات میں تم کرو جو کچھ کرتے ہو کتنا عجیب سی صاحب یہ دعا لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے معاملات میں دخیل نہ ہو صوفہ تعلیم انقریب نظر آ جائے گا یہ تھے وہ الزامات پر لگاتے تھے کس حد تک یہ چیز پہنچ گئی تھی وہ تاریخ میں وہ واقعہ دل پاش ہے حضور حجرز کی رات جب تشریف لے آنا تھا تو قابے میں آپ گئے اور قابے کے قلید بردار یہی شہبانی کا خاندان جو ہوتا ہے اس سے کہا کہ کہ قابے کو کھول تو دو میں جاتے وقت چاہتا ہوں کہ اس کی زیارت کر جاؤں اس نے کہا جا بے جاؤ ماذا اللہ نقلے کفر کفر نہ باشد ان کے الفاظ میں میں بات کر رہا ہوں نہیں کھولا اس نے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے شہبانی آج تم نے یہ نہیں کھولا وہ وقت آئے گا کہ قابے کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں اسے جس کے ہاتھ پہ دے دوں گا قیامت تک کوئی اس سے چھین نہیں سکے گا اپنے دعاوی کی صداقت پر یہ یقین تھا یہ ایمان تھا عام الفاظ میں جنہیں پیشینگویاں کہتے ہیں یہ وہ بات نہیں تھی یقین تھا اس عمر کا کہ جس بروگرام کو میں لے کے اٹھا ہوں یہ انتہا تک پہنچنا ہے اس نے کامجاب ہونا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہونا ہے لیکن وہ تو مزاگ کرتے تھے اب آجائیے یہاں کہا یہ جو فتح مبین تمہیں حاصل ہوئی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جتنے الزامات تمہارے خلاف لگاتے تھے نہ اس سے پیشتر وہ ان فتوحات کا جو منظر ہے وہ ان کو دھوڑا لیں گے الزاموں کو خود مانیں گے کہ نہ یہ ساہر تھا نہ یہ مجنون تھا نہ یہ کاہن تھا نہ یہ شاعر تھا یہ تو سچ کہتا تھا اور اس کے بعد بھی تمہارے متعلق جو اس قسم کی باتیں کریں گے اس کے بعد جو فتوحات تمہیں حاصل ہوں گی تمہاری کامیابیاں حاصل تمہاری ہر کامیابی تمہارے دعوے کی صداقت کا ثبوت بنتی جائے گی اور ان کے ہر الزام کی تردید ہوتی چلے جائے گی اس لیے یہ جو ہم نے فتح مبین تمہیں دی ہے کہہ کے لیے دی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِكَ وَمَا تَعْخَرَتْ تاکہ یہ ان الزامات کی تردیب کر دیں دھوڑا لے ان الزامات کو جو تیرے پیچھے یہ لگاتے چلے آ رہے تھے آئیتا کہ ذرہِ ناتیز و تحمیشِ بیابانِ مُس دعوی ملازہ فرماؤ ان کی پوزیشن کیا ہے اور دعوی کیا ہے یہ سارے الزامات جو ہیں یہ فتح مبین جو ہے اور اس کے بعد جتنی بھی فتوحات حاصل ہونے والی ہیں وہ ساری ان الزامات کو دھوڑا لیں گی جو تمہارے خلاف یہ لگاتے تھے وہ بوتان جو چپکاتے تھے تمہارے اس خلاف یہ اب بھی اور اس کے بعد بھی جو فتوحات ہونی ہیں ہر فتح جو حاصل تمہیں ہوگی ان کے ان الزامات کی تردید کا سرود بنتی چلی جائے گی سار فرمایا آپ نے کیا مانے ہو گئے اب اس کے اور یہ حقیقت ہوئی دوئی سال کی عرصے میں یہ ہنشے کا واقعہ ہے پاڑ کے فتح مکہ فتح کیا کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی حضور تشریف لائے انہوں نے سرندر کر دیا سار پا بجاؤنا یہ سارے رووسہ جو دو سال پیشتر جو اس طرح سے سلائے انہی رووسہ نے انہی خوریش کے سرداروں نے جو یہ کچھ کہتے تھے آپ سے جنہوں نے نگال دیا تھا یہاں سے وہ پا بجاؤنا حضور کے سامنے کھڑے تھے دوئی سال کے عرصے میں سب سے ادھر مدینہ کے اندر سب سے بڑی مخالفت تھی عذیب دینے والی یہ یہود تھے منافق تھے اور ان کے انداز وہی تھے جو آج بھی ان کے انداز وہی اس قوم کے ہیں یہ کیفیت تھی اور یہ مسئلہ بڑا اہم تھا یہودیوں کا مدینے میں ان کا غلبہ تھا تو پہلے تو خود مدینے سے ان کو نکالا گیا تھا اور پاس ہی وہ خیبر کی جو ایک بستی ہے وہاں جا کے بستے تھے وہاں انہوں نے اپنا اڈا بنا لیا تھا مرکز بنا لیا تھا مخالفت کا تو صلح اہدہبیہ کے بعد جب آپ آئے ہیں تو پہلی فتح تو فتح خیبر تھی اور بڑی عظیم فتح ہے وہ جو اور دو سال کے بعد جب مکہ کی طرف آپ تشریف لائے ہیں تو جیسا میں نے عرص کیا ہے بغیر جنگ کیے ہوئے انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا اور وہ پاب جولہ حضور کے سامنے گرفتار ہو کر آگئے تھے آپ نے دیکھا کہ وہ جو الزامات آپ کے خلاف دھرتے تھے جو مزاک اڑاتے تھے جو استہداء کرتے تھے وہ کس شکل میں سامنے آ رہا ہے ساں کیسی فتح مبین یہ ثابت ہو رہی ہے ساں ہر فتح ان کے اپنے زمان سے کہلوا رہی تھی کہ آپ کے دعوی سچے تھے جو آپ کہتے تھے ٹھیک کیا آپ نے تھے ہاں اور پھر وہ کعوے کی چابی والا قصہ جو ہے وہ تو پھر عظیم ہے یہ فتحات شمشیر کی نہیں تھی یہ قلوب کی فتحات تھی عزیز آزمان اس شہبانی کو معلوم تھا جس نے حجر کی رات انکار کر دیا تھا اس بات کا کہ میں جھانکنے نہیں دوں گا آپ کو کعوے کے اندر چلے جائے یہ مزارت اس قعوے کی چابی آپ کے ہاتھ میں تھی اور یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے قعوے کا قلید بردار ہونا ان کے ہاں اب ہارے کے ذہن میں تھا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا جاتے وقت کہ جس کے ہاتھ میں میں یہ چابی دے دوں گا قیامت تک کوئی اس سے نہیں چھین سکے گا وہ سوچ رہے تھے کہ نہ ملوم یہ سعادت کس کے حصے میں آنے والی ہے آپ نے سب کی طرف نگاہ ڈالی اور وہی شہبانی جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں جا کے وہ چابی دے دی فتوحات تو آپ بڑے بڑے فاتحین کی دیکھیں گے یہ فتوحات کہاں آپ کو نظر آئیں گی عزیز آنے مانے اسی کے ہاتھ میں دی اور اسی کے خاندان میں آج تک وہ چلی آ رہی ہے خلید کوئی اس سے چھین نہیں سکتا کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت تک کوئی چھین نہیں سکے گا یہ ہے عزیز آنے مانے یہ ہے مقام جہاں نظر آتا کہ محض فتح نہیں ہے بلکہ یہ چیزیں جو ہیں اخلاق کی بلندی اور کردار کی درکشندگی یہ کہاں ملے گی آپ کو ساتھ اور ان روسہ سے جنہوں نے اتنی عذیتیں پہنچائی تھی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سارے باب جولاں کھڑے تھے آپ نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہارے تم کس سلوک کو ڈیزرب کرتے ہو جسے ہم کہتے ہیں نا کیا سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے ہیں انہیں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ تو خود بھی شریف ہے ایک شریف باب کا بیٹا ہے عرب تھے وہ وہ تھی شریف لوگ جس طرح شریفوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں ہم مستحق ہیں اس سلوک کے میدان جھنگ کے اندر بھی گریفتار ہو کے آئے ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ہم کسی سے انتقام نہیں لیا کر دے کھول دو ان کی زنجیریں طلاقہ ان کو اس زمانے سے کہتے ہیں ان کا نام ہی یہ ہے جن کی زنجیریں کھول دی گئیں تھیں یہ ان کو آزاد کر دیا گیا تھا یہ کیا تھا یہ اس سارے عرصے میں تئیس سال کے عرصے میں اتنی جنگیں ہوئی ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے سریعہ بھی ہوئے ہیں نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی ایک شخص کو قتل نہیں کیا پھر اتنا ہی نہیں یہ اتنی سی چیز کہ یہ ٹھیک ہے کہ جو الزامات لگاتے تھے تومتے تراشتے تھے مزاگ کرتے تھے وہ تو صاف ہو گئی ساری بات تو یہ تو پھر بھی منفیانا بات ہے نا کوئی اچیومنٹ تو نہ ہوئی اچیومنٹ تو ہے اپنے انامات خداوندی جو ہیں تکمیل تک پہنچا دے گا تیرے دیئے پورے کے پورے تمہیں دے دے گا کیا انام ہے وہ نعمت خداوندی کیا ہے نعمت خداوندی ہے تمہاری رہنمائی اس راستے پہ کر دی جائے گی جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گی یہ بہت بڑی نعمت ہے عزیز علمہ وہی ہے جو ہم شروع میں دعا ما ہر نماز کی رکت کے اندر جو ہم سورہ فاطمہ ہمیں کہتے ہیں اہدن السرات والمستقیم سرات واللزینہ انعمتہ علیہ یہ سرات مستقیم کا مل جانا ہے یعنی یہ نعمتوں کی فراوانی اور اس طرح سے اس کی بارش یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہے ہیں اور ہم سب کچھ آپ کی اوپر نشاور کرتے چلے جائیں گے نعمت سب سے بڑی یہ ہے کہ منزل کی طرف جانے والے صحیح راستے کی رہنمائی کر دی جائے جانا تو پھر آپ ہوگا آپ راستہ جو بتا دیا جائے گا تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ منزل تک بھی وہی تمہیں اٹھا کے پہنچا دے گا چلنا تمہیں خود ہوگا یہ چیز کہ تمہیں صحیح منزل کی طرف جانے والے راستے کی رہنمائی کر دی بہت بڑی نعمت ہے سا البتہ اس کے ساتھ اور ہے بات وَيَنْ سُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عزیزًا اور اس طریق سے کہ تم اس سے ہی راستے سراتِ مستقیم کی اوپر چلتے جاؤ گے اللہ کی نصرت حاصل ہوگی غلبہ حاصل ہوگا یہ سلہِ حدیبیہ کے بعد کی فوری آیات ہیں یہ جو نازل ہوئی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ کچھ ساتھی جن پہ سلہ کی شرائط کی بنا پہ کچھ افسردگی چھا گئی تھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ دب کا سلہ ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بیعت لی تھی حضور نے اس کے بعد جو ولولہ شہادت اُبرا ہے ان کے دلوں کے اندر میں سمجھتا ہوں اس کی بھی وجہ تھی کہ موقع ہی نہ ملا ہمیں یہ بتانے کا کہ خدا کے ہاتھوں میں جان و مال بیچنے والوں کی قفیت ہوتی کیا ہے یہ بھی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے کچھ مایوسی تھی اور اس لئے خدا نے یہ کہا خدا نے ان کے قلوب میں پھر ایک تسکین پیدا کر دی یہ واقعات جو آئے اس کے بعد ایک ایک واقعہ نے ان کے قلب مسترب میں تسکین کا سامان پیدا کر دیا سکون ہوا انہوں نے کہ ٹھیک ہے دب کے صلح والی بات نہیں تھی اس سے ہم مغلوب نہیں ہوئے مفتو نہیں ہوئے محکوم نہیں ہوئے بلکہ نسرت خداوندی ہمارے ساتھ ہوئی غلبے پر غلبہ فتح پہ فتح ہوتی چلی جا رہی ہے تھا سکینت مل رہی ہے قلوب مومنین کو وہ جو انگریزی کا معاورہ ہے بڑی چیز ہے وہ ایک کامیابی جو ہوتی ہے اگلی کئی کامیابیوں کے راستے کھول دیتی ہے کہا کہ ان چیزوں سے ان کا جو ایمان تھا اس ایمان میں اور اضافہ ہو گیا ایمان تو پہلے بھی تھا ایمان میں اضافے ہوتے ہیں کہ جو دعاوی ہم لے کر اٹھتے ہیں اور ان کو ہم پہلے ابسٹریکٹ طور پر صحیح مانتے ہیں عقیدے کے طور پر صحیح مانتے ہیں کہ ایسا ہوگا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم یہ اس پہ یقین رکھیں کہ ایسا ضرور ہوگا لیکن جب وہ بات فی الواقعہ ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کس قدر محکمیت آ جاتی ہے استقام آ جاتا ہے ایمان کے اندر یہ ایمان محکم ہوتا ہے اس طرح سے کہ اپنے دعاوی کے نتائج آپ کے سامنے آتے چلے جائیں یہ ہے لیکن ایمان پہلے ان کا تھا اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہر فتح سے ہر غلبہ سے اور کس طرح سے یہ ہوا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْحَرْضِ قرآن نے اس کا ذکر متعدد مقام پہ کیا یہ جو جنود ہیں لشکر خدا کے یہ عرض کے جو لشکر ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں دنیا کے سامنے ہیں تاریخ کے سامنے ہیں یہ جتنی لشکر یہ عطا کر حضور کی فوج ہے یہ سارے اللہ کی جنود تھے یہ اللہ کے سپاہی تھے اسی کے لشکر تھے لیکن وہ سماوات کے جنود کا بھی ذکر کرتا ہے اور یہ ہیں وہ فطرت کی قوتیں ملائکہ کی قوتیں جو تقویت پیدا کرتی ہے آتا یہ کیسے ہوتا ہے جنود اس سماواتِ بدر بدر کے میدان کا واقعہ قرآنِ کریم نے متدد مقامات پر دور آیا ہے یہ ہے ہنین کے واقعہ میں سمہ انزل اللہ ہنین کا بھی جب ذکر آئے گا تو آپ دیکھیں گے بڑا سخت مارکہ تھا اس میں پہلے قدموں میں بڑی سخت شکست ہوئی تھی ان کے پسپائی ہوئی تھی ان کو بڑی ہی پریشانی کا عالم تھا لیکن اس کے بعد پھر جو پلٹا لیا ہے تو ان کی یہی جو شکست کی جب فتح میں بدلی ہے تو قرآن نے کہا ہے سمہ انزل اللہ سکینتہو علی رسولہی وعلی المومنین وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْحَا یہ ہے چیز جو میں کہہ رہا تھا خدا نصرت کرتا ہے ایسے لشکروں سے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے یہ دوسری جگہ ہے یہ ہے نو بٹا چھبیس دوسرے مقام پہ یہ کہا ہے کہ یہ جنود السماوات جو آتے ہیں وہ آتے ہیں لے یُسَبْتَ اَقْدَامَكُمْ وہ کرتے کیا ہیں تمہارے قدموں میں استقامت پیدا کر دیتے ہیں سپاہی یہی ہوتے ہیں وہ تلوارے لے کے نہیں اوپر سے آتے یہی سپاہی ہوتے ہیں اور بڑی چیز ہے میدان جنگ میں سپاہی کے قدموں میں استقامت پیدا ہو جانا لگنچنا پیدا ہونا یہی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہاں میں آؤں گا تو پھر از کروں گا اس مقام پر کہ یہ استقامت اپنے ایمان کے نتائج کو جب محسوس طور پر انسان سامنے آپ نے دیکھتا ہے تو اس سے اس یقین وہ یقین یقین محکم ہو جاتا ہے اس سے انسان کے قدموں میں ایک استقامت آتی ہے لگوش نہیں پیدا ہونے دیتی یہ بات کہ جس بات پہ میں یقین رکھتا تھا جو میرے دعاوی تھے وہ سچے ہو کے سامنے آ رہے ہیں میرے کس سے ایمان بڑھتا ہے یہ قیفیت حاصل ہوتی ہے جنود السماوات جسے قرآن نے کہا ہے ایک نفسیاتی قیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر ان چیزوں سے اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے قدموں میں پھر لگزش نہیں آتی وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور یہ اس لیے کہ خدا کو یہ علم ہے سارا اور پھر وہ علم کے ساتھ ایک حکمت کی چیز جو ہے ریشنلی یہ سب کچھ وہ کرتا ہے ایسے نہیں ہیں کہ تمہیں بیٹھے بٹھائے ہوئے فوق الفطرت قوتیں آ جائیں اور وہ مارتی چلے جائیں تم بیٹھے ہوئے ہو اور اس کے بعد جا کے تم میدان جنگ کے اوپر فتح حاصل کر لو ایسا نہیں علیمن کے ساتھ حکیمہ ہے جو چیز اس طرح سے فوق الفطرت طریقے سے ہوتی ہے اس میں تو حکمت کوئی نہیں ہوتی اس وہ تو ریشنلی نہیں ہوتا ریزن اس کے لیے نہیں آپ دے سکتے آپ نے دیکھا کس مقام پہ کیا لفظ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے ایک ایک لفظ میں کھڑے ہو کے سوچا کیجئے جنود السماوات آتی ہیں لیکن وہ بھی جب علم انسانی آگے بڑھے گا جب اس کا تجزیہ کرے گا جب حکمت سے کام لے گا ریشنلائیزیشن ہوگی جب ان امور کی اس وقت یہ نظر آئے گا کہ یہ چیز جو تھی یہ کس طرح سے واقعہ ہوئی تھی ایسے بات نہیں کہ ذہن میں ہی تمہارے نہ آسکے عقل اس کو تسلیم ہی نہ کر سکے تم اس کی جسٹیفیکیشن نہ دے سکو کوئی ریزن نہ دے سکو اس کے لیے یہ اس قسم کے موجزات نہیں تھے وہ جو ہم نے بعد میں اپنے ہاں سے وضع کیے کہ وہ صاحب پہ وہ آسمان کی چڑیہ آتی تھی وہ کینکری مارتی تھی اور اس کے ہاتھی کے سوار کے سر پہ لگتی تھی ہاتھی کے پیٹ میں سے نکل جاتی تھی اس میں آپ حکمت کسی طرح سے بھی پیدا نہیں ہو سکتی وہ خدا حکیم کا فعل نہیں ہوتا آپ اس کو ایکسپینین ہی نہیں کر سکتے کہ کیسا ہوا سوائے اس کے قسم موجزات تھا ہو گیا مدر کے میدان میں جیسے ہم نے میں آگے آتا ہے ایسی صورت میں وہ بات آئے گی کہ جب دیکھا کہ اس طرح سے فتح نہیں ہو رہی شکست ہو رہی ہے تو آپ نے مٹھی بھر کے کچھ کینکریوں کی یوں مارا اور وہ فرائش کے سپائیوں کے آنکھوں میں جا کے لگی سا بندے ہو گئے اور باگ گئے حکیمہ نہیں ہے یہ موجزہ تو وہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس میں عقل آجز آجائے یہ تو لفظی جس سے ہے تو جہاں انسان کا عقل اور فکر اور دبر آجز آجائے سمجھ نہ سکے اس کام کو آپ علیماً حکیمہ کیسے کہہ سکیں گے یوں ہی یہ بات کہی کہ وہ جنود السماوات بھی مدد دیتے ہیں فوراً واضح کر دیا کہ علم انسانی جب اوپر اٹھے گا اور ان مقامات کی طرف آئے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ ساری چیزیں حکمت پر مبنی تھی یہ کہہ کے لئے سارا کچھ کیا گیا لَيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِنْ تَجْرِبِ مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارُ خَالَدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْحُمْ سَيِّعَاتِهِ یہ سب کچھ جو کیا اس کا نتیجہ یہ تھا عزیزانِ مان میں ہر بار یہ چیز واضح کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد کی جنت اور وہاں کا دوزف اس پہ ہمارا ایمان ہے لیکن قرآن نے جو کچھ کہا ہے اس میں جنت یہیں سے شروع ہو جاتی ہے جہنم یہیں سے شروع ہوتا ہے جنت کا تو باہر ہمیں پتہ نہیں ہیں ہم ایسے سعادت مند ہیں ہی نہیں کہ ہمیں پتہ چلے یہاں سے شروع ہوتا ہے جہنم کا تو پتہ ہے نا جہاں سے شروع ہوتا ہے جلتے ہو نا بھنتے ہو نا چیختے ہو چلاتے ہو اور پھر یہ کیفیت فَمَا أُمْ بِخَارَجِنَا مِنَا الْنَارِ جیتنی جیت ہے پوشش کرو کہ یہاں سے نکل جاؤ نکل بھی نہیں سکتا ساری دنیا ایک جہنم میں ہے اس وقت عزیزانِ مان قیامتِ موجود جو ہے سخنزِ نامہ و میزہ دراز ترگ ہوئی ہزار حیف نہ بھی نہیں قیامتِ موجود اس قیامت کی باتیں تو بہت تم کرتے ہو افسوس اس بات پہ ہے کہ جو موجود قیامت ہے وہ تمہیں نظر نہیں آرہی ہے قرآن قیامتِ موجود کا بھی ذکر کرتا ہے یہ جو اس نے کہا ہے کہ سکینت دیں گے فتوحات سے کشاد ہو جائے گی راستوں کی کائے کے لیے ہوگا یہ دنیا کی جنت ہے وہ جو آپ کو دیں گے جو کچھ ان سے ملا تھا میں آؤں گا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران جا فتح ہوا ہے تو فتوحاتِ ایران میں جو چیزیں ان کو وہاں نظر آئیں اور ملیں وہاں جو سپے سالار نے عمر مناس دے سے انہوں نے جو چٹھی لکھ کے خط بھیجا ہے حضور کو حضرت عمر خلیفہ کو اس میں یہ لکھا تھا کہ وہ قرآن نے جن نعمتوں کا ذکر کیا ہوا ہے جنت کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھا ہے ان کو ان کے مالک بنے تھے اس قسم کی نعمتیں اس قسم کے سمردار درخت کہ جو کبھی خوش کی نہ ہوں روان پانی ان کے نیچے سے جائے سڑان والا پانی نہیں آب روان جو نور کلتی رہے ہمیشہ کے لئے وَيُقَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّ عَاتِمْ وہاں وہ کہا تھا نا کہ وہ جو تمہاری طرف قسمہ کرتے ہیں الزامات ان کو دھو یہاں یہ کہا کہ یہ جو چھوٹی موٹی ناہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں ان معاملات میں کوئی تدبیری غلطی ہو جاتی ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے انسانوں کے آتھوں سے یہ سب کچھ کیا یہ سارا کچھ ہوتا ہے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں کچھ صاحب ہوتا ہے کچھ نسیان ہوتا ہے تدبیری طور پر غلطی ہو جاتی ہے لیکن جب آخر العمر فتح ہو جاتی ہے تو وہ ساری ڈھک جاتی ہیں وہ باقی نہیں رہتی تہا یہ ساری فتوحات اس لئے دی ہم نے کہ تمہارے خلاف جو الزامات چسمہ ہوتے تھے وہ دور ہو جائیں اور یہ جو کوئی تدبیری غلطیاں کوئی صاحب یہ انسان ہے بہرحال یہ جو لشکر ہے یہ سپاہی ہیں تمہارے ساتھی یہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن آخر العمل جو اتنی بڑی فتوحات ہوئی ہیں انہوں نے ان غلطیوں کی جو نقصانات ہونے تھے ان نقصانات کی تلافی کر دی ہے اب یہ بھی معلوم ہو گئے ہمیں کہ نقصان کی تلافی کیسے ہوتی ہے توبہ اسے کہتے ہیں جو کسی تدبیری غلطی سے نقصان ہو اس نقصان کی تلافی ہو جائے اور اس سے پھر زیادہ کچھ ملے اور قرآن نے یہ فارمولہ بتایا ہے کہ اگر کہیں اس طرح سے کوئی غلطیاں ہو جائیں جسے عام طور پر ہمارے ہیں گناہ کہتے ہیں تو وہ کس طرح سے جسے ہم کہتے ہیں بخشہ جاتا ہے تو وہ بخشہ کیسے جاتا ہے قرآن کا بڑا عظیم فارمولہ ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے توبہ کے معنی یہ ہے اِنَّ الْحَسَلَاتِ يُزْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ گیارہ بٹا ایک سچابہ ناہمواریاں پیدا کرنے والے کام اگر کہیں تم سے ہو جائیں غلطی سے کوئی تدبیری غلطی ہو جائے صحب ہو جائے کہیں تو اس کے نقصان کی تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے کام کرو جو اس سے زیادہ نفع بخش سمرات اور نتائج پیدا کر دیں یہ ہے طریقہ وہ بھی پورا ہو جائے نقصان جو ہوا ہے تمہارے اور کچھ زائد بھی تمہیں مل جائے یہ ہے جی توبہ کے معنی جس غلطی کا نتیجہ کچھ نقصان دے ثابت ہوا ہے ایسا حسن کارانہ کام اس کے بعد کیا جائے ایسا بزنس کیا جائے آج کی اسطلاح میں کہ وہ جو لاؤس ہوا ہے پہلے بزنس سے پہلے کسی طرح کے کاروبار سے وہ بھی پورا ہو جائے اور اس کے بعد کچھ اور زیادہ بھی مل جائے یہ ہے جسے آپ توبہ کہتے ہیں اور بخش جسے کہتے ہیں کیا لفظ آگیا ہے جو میں اشارات میں یہ کہہ رہا تھا وہ تو لفظی آگیا سامنے تمام مذاہب کی اندر منتحا جو ہے وہ نجات ہے لفظی یہی آتا ہے سیلویشن کا ہی لفظ آتا ہے مختی کا لفظ آتا ہے نجات کا لفظ آپ کے ہمیں آتا ہے کیا معنی ہوتے ہیں اس چیز کے کسی عذاب میں گریفتار کسی مصیبت میں گریفتار ہو تو وہاں سے چھٹکارہ ہو جائے اسے نجات کہتے ہیں مصیبت میں پہلے وہ پھسے اس سے نکل جائے تو ملا تو کچھ نہیں نا وہ جو اس میں گریفتاری ہوئی تھی یہ جو بند تھے جو گلہتکڑیاں لگی تھی یہ قیاد خانے میں گیا تھا وہاں سے آنے کے بعد یہی ہوگا نا جیسا پہلے تھا ویسا ہو گیا صبح کو اچھا بھلا تھا بپیر کو بخار ہوا اسے علاج کیا شام کو بخار اتر گیا نجات ملی اس مرض سے تو کیا ہوا جیسا وہ صبح کو تھا ویسا ہی ہو گیا ایس یو ور ہوتا ہے نا یہ کچھ حاصل نہیں ہوتا سارے دنیا کے مذاہب میں نجات کا تصور ہے یہ کہ انسان سے غلطیاں ہوئیں گناہ ہوئے کچھ اس کو عذاب ملا کچھ اس کو سزا ملی سزا ملنے کے بعد وہ تین مینے چھ مینے کی قید تھی قید اس نے قید دی پھر واپس باہر آ گیا تو یہ ہو گیا نجات یعنی یہ ہے سارا سلسلہ ارشد و عذایت خدا کی تخلیق کائنات پروگرام نظام کہ انسان جیسا پہلے تھا ویسا ہی پھر ہو جائے مینہ سزد خدایرہ اندازہ لگائیے یہ کھیل کیا ہے کہ جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا قرآن اس کے لئے فوض کا لفظ استعمال کرتا ہے میں کیا عرض کروں اپنے ہاں اس کے لئے لفظ کیا تھا فائض المرام ہونا ہم کہتے ہیں فوض جو ہے اچیومنٹ کو کہتے ہیں کچھ حاصل ہونا ویسے کا ویسا ہو جانا نہیں جاتا پہلے تھا کچھ حاصل ہونا ذالکہ انداللہ فوضا عظیم خدا کے قانون کی روح سے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو تمہیں ملے گی اور دوسری طرف وقت ہو گیا یہ تو ان کو ملے گی اور مخالفین کے متعلق آگے ہیں وَيُعَذِبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرَقَاتِ الزَّانِّينَ بِاللَّهِ لیکن آیت لمبی ہے وقت لگے گا اس کے لئے اسے ہم اٹھا رکھتے ہیں آئندہ درس کے لئے پانچ آیتیں سورہ الفتح کی آج ہم قدم کر بیٹھے ربنا تقبل مننا اننا کانتسا